کبوتر ایک معصوم اور پیارا پرندہ ہے جسے دنیا بھر میں بے حد پسند کیا جاتا ہے پرندوں کی دنیا میں کبوتر کے خاندان کو کلم بڈلائک کہتے ہیں جس میں کبوتر کی 344 سنوہ پائی جاتی ہیں السلام علیکم نصار احمد ٹی وی میں آپ سب کو خوش حمدی آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا میں پائی جانے والے دس خوبصورت کبوتروں کے بارے میں بتاؤں گی معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے نصار احمد ٹی وی کو نمبر دس جیکوبین کبوتر جیکوبین کبوتر فینسی کبوتروں کی ایک بریڈ ہے جو بریازم ایشیا میں کئی سالوں کی سلیکٹیو بریڈنگ کے ذریعے پیدا ہوئی ہے کبوتروں کی باقی بریڈز کی طرح یہ بھی جنگلی کبوتر یا بلیو روک پیجن سے ہی حاصل کی گئی بریڈ ہے اس بریڈ کی خاص بات اس کے سر پہ موجود پروں کا ایک ہڈ ہے اس طرح کا ہڈ فرانس میں جیکوبین چرچ کے مانکس پہنا کرتے تھے جس کی وجہ سے اس بریڈ کو یہ نام دیا گیا ہے جیکوبین کبوتروں میں لمبی گردن والے کبوتروں کو پسند کیا جاتا ہے کیونکہ ان کا ہڈ زیادہ خوبصورت لگتا ہے نمبر نو پیلے پاوم والا ہرائل یا یلو فوٹڈ گرین پیجن پیلے پاوم والا ہرائل سبس کبوتروں کی ایک نو ہے جو برسگیر میں جنگلی طور پر پاکستان اور بھارت میں عام پایا جاتا ہے بھارتی ریاست ماراشترا میں اسے ریاستی پرندے کا درجہ بھی حاصل ہے اس کو مراتھی میں ہولا جبکہ پنجابی میں ہریال یا ہریل کہتے ہیں یہ کبوتر عام طور پر پھل کھاتا ہے جس میں انجیر بھی شامل ہے یہ گروہ کی شکل میں خوراک کھاتے ہیں گنے جنگلات میں صبح کے وقت یہ سب سے اونچے درختوں پر بیٹھ کر دھوم سیکھتے نظر آتے ہیں ان کا سبز رنگ انہیں درختوں میں چھپنے میں مدد دیتا ہے اور یہ بہت تیز اڑنے والے کبوتر ہیں لکا کبوتر یا فین ٹیل لکا کبوتر یا فین ٹیل فینسی کبوتروں کی ایک جانی پہچانی بریڈ ہے جس کی خصوصیت اس کے پنکھے کی طرح کی دم ہے جس میں تیس سے چالیس پر ہوتے ہیں اس بریڈ کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ پاکستان بھارت یا پھر چین میں سب سے پہلے پیدا ہوئی اس کبوتر کی آگے مزید اقسام بھی ہیں جنہیں انگلیش فین ٹیل انڈین فین ٹیل یا تھائی فین ٹیل وغیرہ کہتے ہیں لکے کبوتروں میں ایک سلکی پروں والی نسل بھی پائی جاتی ہے جو ان کے پروں کو سلکی اور ملائم بناتی ہے انہیں کبوتروں کے شوقین اڑان کیلئے پالتے ہیں یہ دورانے پرواز خوبصورت بازیاں یا کرتب بھی دکھاتے ہیں نمبر ساتھ وکٹوریا کراؤن کبوتر یہ ایک جنگلی کبوتر ہے جس کا نام برطانیہ کی ملکہ وکٹوریا کے نام پر ہے وکٹوریا کراؤن کبوتر کا رنگ سلمائی مائل نیلا ہوتا ہے جبکہ اس کے چہرے پر کالے رنگ کا ماسک پایا جاتا ہے اس کی سب سے نمائے خصوصیت اس کے سر پر پایا جانے والا تاج ہے یہ جنگلی طور پر نیوگنی کے جزیرے پر ملتا ہے لیکن اب اسے بہت سے لوگ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے پالتے بھی ہیں یہ بلا شبہ ایک انتہائی خوبصورت پرندہ ہے جسے کبوتروں کے شوقین بہت پسند کرتے ہیں یہ دنیا میں سب سے بڑی جسامت کا کبوتر ہے جس کا سائز چھوٹے ٹرکی جتنا ہوتا ہے یہ خصوصیت بھی اسے تمام کبوتروں سے ممتاز کرتی ہے نمبر چھے گرین ایمپیریل کبوتر گرین ایمپیریل کبوتر بھی جنگلی کبوتروں کی ایک نو ہے اور یہ بھارت کے مشرقی علاقوں سے لے کر انڈونیشیا تک پایا جاتا ہے اس کبوتر کی پشت پر اور دم دھاتی سبس رنگ کے ہوتے ہیں جبکہ جس کا نچلا حصہ سفید اور دم کا نچلا حصہ میرون رنگ کا ہوتا ہے یہ عام طور پر اکیلے جوڑے کی شکل میں یا چھوٹے جھنڈ میں دیکھے جا سکتے ہیں جن میں پانچ سے چھے کبوتر ہوتے ہیں لیکن کبھی کبار اس کے ساٹھ تک پرندوں پر مشتمل جھنڈ بھی دیکھے گئے ہیں نمبر پانچ سپینیفکس کبوتر سپینیفکس کبوتر ایک جنگلی کبوتر ہے جو جنگلی طور پر صرف آسٹریلیا میں پایا جاتا ہے یہ بھورے مہندی رنگ کا کبوتر ہے جس کے پروں اور پشت پر کالے رنگ کی دھاریاں ہوتی ہیں اس کے چہرے پر بہت نمائیہ سرخ رنگ کے نکاب کے ساتھ فیس مارکنگز پائی جاتی ہیں سر پر پروں کا ایک گچھا ہوتا ہے جو تاج نمہ دکھائی دیتا ہے ان کا بھورا سرخ رنگ انہیں زمین پر دانا چکتے وقت کیمو فلیچ فرام کرتا ہے یہ جھنڈ میں پائے جاتے ہیں اور زیادہ تر پانی کے ذرائع کے آس پاس دکھائی دیتے ہیں نمبر چار مالٹیز کبوتر مالٹیز کبوتر کبوتروں کی ایک انوکھی بریڈ ہے جسے دیکھ کر ایسا گمان ہوتا ہے کہ جیسے مرگی کے جسم پر کبوتر کا سر لگا دیا گیا ہو ان کا نام مالٹیز کبوتر ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ یہ بہیرہ روم کے قریب واقعے ایک جزیرے مالٹا کی بریڈ ہے بلکہ یہ بریڈ انیسویں صدی کے اوائل میں آسٹریہ میں پیدا ہوئی جہاں سے یہ جرمنی اور پھر یورپ کے دیگر ممالک میں مقبول ہوئی یہ منفرد کبوتر کئی رنگوں میں دستیاب ہے بعض لوگ جب ان کبوتروں کو پہلی دفعہ دیکھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مرگی اور کبوتر کا کروس ہے جبکہ اصل میں ایسا نہیں ہے اس بریڈ کا مرگی سے کوئی لینا دینا نہیں بلکہ یہ خالص کبوتر کی ورائٹی ہے نمبر تین نکوبار کبوتر نکوبار کبوتر جنگلی کبوتروں کی ایک انتہائی خوبصورت نو ہے اور یہ بھارت کے زیر انتظام نکوبار اور اندمان کے جزائر سے لے کر ملیشیا، سلمون اور پلاو کے جزیرے تک پائے جاتا ہے یہ ایک بڑی جسامت کا کبوتر ہے اس کا سر اور گردن سے ڈھلکتے ہوئے پر سرمائی رنگ کے جبکہ باقی ماندہ جسم سرمائی مائل دھاتی سبس رنگ کا ہوتا ہے اس کی دھوم کافی چھوٹی ہوتی ہے اس کبوتر کی جنگلی آبادی نہائید کم رہ گئی ہے جس کی وجہ سے IUCN نے انہیں نیر تھریٹن کا سٹیٹس دیا ہے یہ زیادہ وقت زمین پر گزارتے ہیں لیکن یہ باقی کبوتروں کی طرح ارڑ بھی سکتے ہیں نمبر دو کلابی گردن والا سبس کبوتر یا پنک نیکٹ گرین پیجن آپ یقین کرے یا نہیں لیکن ایسا کبوتر واقعی پایا جاتا ہے جس کی گردن گلابی رنگ کی ہوتی ہے گردن کی یہ گلابی رنگت صرف نروں میں پائی جاتی ہے نروں کا باقی جسم سرمائی مائل سبس رنگ جبکہ مادائیں صرف سرمائی مائل سبس رنگ کی ہوتی ہیں کبوتروں کی یہ نو میامار، ویتنام اور انڈونیشیا سے لے کر فلپینز تک پائی جاتی ہیں یہ ایک پھل کھانے والا کبوتر ہے اور جنگلات میں پھلوں کے بیج دور دراز کے علاقوں تک پہنچنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے نمبر ایک گلابی تاج والا کبوتر یا روس گراؤن فروٹ ٹف گلابی تاج والا کبوتر ایک خوبصورت کبوتر ہے جو جنگلی طور پر زیادہ تر آسٹریہ میں پائی جاتا ہے اس کا یہ نام اس کے سر پر موجود گلابی رنگ کی ٹوپی نمہ پروں کی وجہ سے دیا گیا ہے ان میں گلابی کیپ، نر اور مادہ دونوں میں پائی جاتی ہے لیکن نر مادہوں کی نسبت زیادہ دلکش رنگ کے مالک ہوتے ہیں جن میں مالٹائی، سبز اور پیلا رنگ نمائیہ ہے یہ ایک پھل کھانے والا کبوتر ہے باقی کبوتروں کی نسبت ان کی مادہ عام طور پر صرف ایک انڈا دیتی ہے جنگلی حیات کے حوالے سے مفید معلومات کے لیے ہمارا چینل نسان امی ٹی وی لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ